آپ بتائیے مروم خایت کو مرکے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ بیس سال ہونے کو آ رہا ہے میں پرسم الیکشن میں جا رہا ہوں تو ایسا لوگ رو رہے ہیں درمازہ کھول کے لپٹا لے رہے ہیں ضعیف لوگ امان نگر اے میں کہا ہمیں حیرت ہوئی مجھے سن کے لوگ رو رہے تھے وہ سومنات مندیر کے سامنے مہوری بھیری ہے خواتین بتاری باوہ اگر امان اللہ کا رہتے تو آج یہ ہماری حالت نہیں رہتی امان نگر ایک اے گلیوں میں پھر رہا تھا ہمیں بولے امان اللہ خان روح تقریباً ہفتے میں ایک بار ہماری گلی میں آتے تھے خان صاحب کے انتخال کے بعد میں نہ ہم تو کارپوریٹر کی صورت دیکھیں نہ ملے کی صورت دیکھیں تو برحال یہ محبت آپ کے مروم خایت کی تھی آپ آج امجد اللہ خان جو پہتالیس ہزار اوٹ لیا یہ امجد اللہ خان کے اوٹ نہیں ہے خدا رہا یہ میری تعریفیں مت کریے یہ امجد اللہ خان کے اوٹ نہیں ہے یہ مروم خاہل امان اللہ خان کی حیدر آباد کی چاہت ہے یا خود پورے کی چاہت ہے یہ جو باکڑ بلے جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں یہ جو عوام کو بھول گئے صاحب آپ بتلائیے یہ نو سال میں یہ جو نو سال میں جو اقتدار میں تھے نا تیلنگانے کے لئے آپ بتائیے جب تیلنگانے کی بات آئی کیا بتاؤ کوئی شروانی پین کے تیلنگانے کے ایڈیٹیشن میں کوئی آپ کسی کو دیکھتے تھے دو جنہیں برابر جاتے تھے ایک امجد اللہ خان اور ایک بچار حامد محمد خان صاحب جو جماعت اسلامی سے جس کا تعلق تھا جماعت اسلامی ایک واحد جماعت ہے جو تیلنگانہ تحریک میں مسلمانوں کو گوے گو 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 جا کر تیلنگانہ آنے سے کیا فائدہ ہے اور تیلنگانے کے لئے مسلمان کیا کرنا چاہیے اور اگر کوئی وہ شخص تھا تو اس کا نام تھا امجد اللہ خان ہر جگہ تیلنگانے کی تحریک ہم چلائے اور یہ مامو کو سی ایم ہم بنائے لیکن مامو کیا کرے اکثر جو مامو رہتا اگر کوئی رکاس کو بھی اگر مامو بول لیے تو اس کے دل میں محبت آ جاتی لیکن یہ کیا کیا یہ نکتہ چپتہ یہ بچارہ جو ہے کیسی آر جیسا ہی اقتدار میں آیا ہم کو بھول گیا ٹھیک ہے چلو جاندو آپ امیٹی کو بھول گئے یہ امی ام کو گلے لگا لیے ہم کچھ نہیں بولے ہم خاموچ بیٹھے ہم پلٹ کے میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے کھانے پورے فیکٹس ان فگرز ہے کہ جتنا ظلم یہ نو سال میں امیٹی کے ورکرز پہ کیا گیا پولیس کی طرف سے یہ امی ام اور بی آر ایس کی سرکار ایک ایک مجلس بچاؤ تحریک ہے کارکنوں کے اوپر دس دس پندرہ پندرہ کیسز بکیے میرے اوپر تقریباً تیس کے ساس مجید اللہ خان فرد کے اوپر کے ساس ارے کتنا تنکیا گیا چن چن کے تحریک کے کارکنوں کے گھروں پہ لیٹ والوں کو بھی جا کے ریڈ مارنے لگائے ہم بارہاں بول رہے تھے بارہاں بار بار میں کٹی آر کو میسیج کر رہا تھا دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے دیکھو یہ چیز غلط ہو رہی ہے اقتدار کے نشے پہ دھوتھے اقتدار کے نشے پہ دھوتھے ٹھیک ہے ہم کو ظلم کیے ہم کو بھول گئے مسلمانوں کے مسائل کو بھی بھول گئے میں بار بار کہتا ہوں کہ جس وقت یہ ٹی آر ایس سے بی آر ایس ہوئی تھی اس وقت کا میرا ٹویٹ نکال کر پڑھو آئی وز دا فرس پرسن میں بولا کہ کیسی آر اس آن سوسائیڈل پاد بولا میں اور آج ویسے ہی ہوا جب یہ مسجدوں کو شہید کیے سیکریٹریٹ کے سب سے پہلا مجد اللہ قان بیان دیا پتا نہیں میرے میں کبھی کوئی تخریل کرتا ہوں تو میں کوئی ایسا پریپیر ہو کے آج یہ بات کرنا یہ آئیس اس مددے پہ بولنا نہیں بس ایک لہر آ جاتا ذہن میں ہم بول دیتے